جسٹس عمر عطا بندیار نے اٹھائیس میں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے حلف لیا تقریب میں بزیر آسم آرمی چیف اور آلہ شخصیات کی شرکت سپریم کورڈ آمد پر چیف جسٹس عمر عطا بندیار کو گارف آنر پیش چیف جسٹس عمر عطا بندیار نے کیمرج یونیورسٹی برطانیہ سے قانون کی ڈگری حاصل کی دوہزار شودہ میں سپریم کورڈ کے جج تائیونات ہوئے عمران خان کو سادی کمین جہانگیر ترین کو تاہیات ناہل کرنے والے بینچ کا حصہ رہے نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ناہل قرار دینے والے بینچ میں شامل تھے وزیراعظم تین روزہ دورے پر کل چین روانہ ہوں گے چینی سادر اور ہم منصف سے ملاقات شیڈیول دونوں ملکے کے درمیان متعدد ایم او یوز اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے عمران خان ونٹر اولمپکس کی ام سے اتتاہی تقریب میں بھی شرکت کریں گے کرونا کی نئی رہر نے خیبر پخننخاہ کو ٹارگٹ کر لیا مالکنٹ سب سے زیادہ متاثر مصبت کیسز کی یومی آشرہ چوالیس پیسد ہو گئی کوہاٹ بتیس پشاور پچیس کراچی سترہ اشاریہ پانچ سات اور راہور میں شرہ تیرہ اشاریہ نو سیسد ریکار کرونا کی پانچ فی لہر سے مزید انتیس افراد جان سے گئے اب تک انتیس ہزار تین سو تیس امواد چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار سنتالیس نئے مریض چودہ لاکھ چھتیس ہزار چار سو تیرہ شہری متاثر مصبت کیسز کی شرہ نو آشاریہ آٹھ آٹھ فیصد ریکار سابق حکمرانوں کی غلط پالسیوں نے ملک کو شدید نقصان پہنچایا وزیراعظم کی قیادت میں اب پاکستان درست ٹریک پر آ چکا حکومت کے دامن پر کرپشن سکینڈل کا کوئی داکھ نہیں وزیراعظم عثمان گزدارکار ڈی جی خان میں ہمائیدین سے خدا سن کابینہ کا اجلاس بلدیاتی قانون سے متعلق باتچیت آپوزیشن جماعتوں سے باتچیت پر سو فیصد عمل درامت کا فیصلہ کمیٹی بنا دی ٹی او آرز بھی ساتھ موٹیفائی ہوں گے وزیراعظم مراد علی شا سپریم کورٹ فیصلے میں سندھ حکومت کے لیے واضح ہدایات باقی صوبے بھی فیصلے کو جواز بنا کر اختیارات حاصل کر سکتے ہیں آئین کے اندر ایک سو چالیسے کو شامل کرانا ایمکی ایم کا کارنامہ ہے پیپلز پارٹی سرکار کے پاس دو ہی آپشن ہیں اختیارات دیں یا گھر جائیں سندھ بلدیاتی ترمینی بل کے خلاف پی ایس پی کا کراچی میں احتجات جاری اصولوں پر کبھی سودے بازی نہیں کی کالے قانون کے خلاف سڑکوں پر نکلنا پڑا مہر کراچی کے لیے اختیارات مانگ رہے ہیں مصطفیٰ کمال کا دھرنے کی شرکہ سے خطاب حکومت کا مہنگائی نہ ہونے کا دعویٰ شرمناک مہنگائی دو سال کی بلند ترین سطح پر شراب تیرہ فیصد ہو چکی پیٹرل، ڈیزل، بجلے کے نرخوں میں آئے روز اضافہ معمول مہنگائی کا سنامی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا شریر رحمان کی تنفیب آئی ایم ایف ایگزیکیٹیف وورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا پاکستان کے لیے ایک عرب ڈالر کرس کی قسم ملنے کا امکان پاکستان نے فیننس بل، سٹیٹ بینک ترمیمی بل سمیت عالمی مالیاتی ادارے کی تمام شرائط پوری کرتی خیبر پختونخواہ بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مختلف اضلاع کے دو سو اکیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا اعلان توڑ پھوڑ ہنگامہ رائی والے علاقوں میں تیرہ فروری کو پولنگ ہوگی الیکشن کمیشنر گیس بہران سے سنتکار بھی پریشان کراچی میں تاجروں کا سوئی سودن گیس کمپنی کے آفس کے سامنے احتجاج کاروبار تباہ ہو گیا گیس کی غیر منصفانہ تقسین بند کی جائے مظاہرین کی نارے بازے بادل پھر برسے کے اسلام آباد داہور سمیت پنجاب خیبر پخت انخواہ کشمیر اور گلگت بلدستان میں بارش کی پیش گئی بلدستان کے وسطی علاقے کراچری حیدر آباد سمیت سن کے ساہری علاقوں میں آندھی اور جھکر چلنے کا امکان